بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونرے بل ٹیچرز ریسپیکٹڈ پیرنٹس ایڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ٹوڈے ویلڈ ڈسکس آباؤوٹ میتھمیٹکس فور آئی ایم وکاس احمد آئی ایم دا میل آؤثر آف دیس بک ان دیس بک ویلڈ ڈسکس آباؤوٹ ہاو ٹو یوز دا بک کیسے آپ نے اس بک کو یوز کرنا ہے یہ ہمارا انہر ٹائٹل پیج ہے اس کے بعد پری فیس آتا ہے پری فیس جو بیسیکلی مین ٹیم ہوتا ہے پوری بک کا جب بھی آپ کوئی بھی بک سٹڈی کریں تو میری روکیسٹ ہے کہ آپ جو ہے اس پری فیس کو لازمی ریڈ کیا کریں کیونکہ اس پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو رائٹر ہے یا آؤثر ہے وہ کس طرح اس بک کو لے کر چلا ہے اب دیکھیں ہم نے مین جو چیز اس میں ڈسکس کرنی ہے وہ یہ بتانا ہے کہ آپ نے کس طرح اس بک کو استعمال کرنا ہے اس میں کچھ بولٹس اور کچھ ٹیڈ بٹس یوز ہوئے ہیں وہ کس طرح یوز ہوئے ہیں کیسے آپ نے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے اس بک کو استعمال کرنا ہے چلی نیکسٹ پیج کے اوپر دیکھتے ہیں جو مین پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں اس میں تھیم آف تا ٹا ٹاپک آر یونٹ and then رمیمبر ہوم ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی ٹیچرز گائیڈ لائنز کیو آر کورڈز پردر ریڈنگ پروژیکس کی بورڈز گلوسری انڈیکس and بیبلوگرافی اب دیکھیں یہاں پر ٹاٹ میں جو باکس آپ کو نظر آ رہا ہے وہ رمیمبر کا ہے اس رمیمبر کے باکس میں ہم نے مین چیزیں جو ہیں وہ انکلوڈ کی ہیں کونسی فر اگزیمپل میں نے ٹاپک کو ڈسکس کیا الیبوریٹ کیا بک کے اندر اس کے بعد وہاں پر جو مجھے لگا کہ یہ پوائنٹ جو ہے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو سٹوڈنٹ کو ہر ٹائم یاد ہونا چاہیے کیونکہ اس کا فیوچر میں بہت زیادہ یوز ہے ہماری ریل لائف میں بہت زیادہ یوز ہے اس کو میں نے رمیمبر کے باکس میں انکلوز کر دیا کیسے دیکھیں فر اگزیمپل آپ کے پاس نمبرز ہیں اپ ٹو سکس ڈیجر ان کو آپ نے ریڈ بھی کرنا ہوتا ہے رائٹ بھی کرنا ہوتا ہے آپ اس کو بلوکس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کی ریڈنگ میں اور رائٹنگ میں آسانی ہو تو ہر جو نمبر ہوگا اپ ٹو جو فور ڈیجر تھری ڈیجر سے زیادہ ہوگا اس کو اس کے درمیان میں ہم لوگ کومہ پوٹ کریں گے کومہ کیسے پوٹ کرنا ہے یہ جو مین پوائنٹ ہے یہ رمیمبر کے باکس میں انکلوز کر دیا گیا ہے فر اگزیمپل آپ کے پاس تھرٹی سیون تھاؤزین سکس ہنڈر سیونٹی نائن ہے آپ کا جو بھی نمبر ہوگا اس کو آپ نے رائٹ سے سٹارٹ کرنا ہے اور ہر تھری ڈیجر کے بعد کومہ لگاتے جانا ہے جتنا بڑا مرضی نمبر ہو تو اس سے کیا ہوگا جب وہ بلوکس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا آپ کو یاد رکھنے میں یا ریڈ کرنے میں یا رائٹ کرنے میں آسانی ہوگی سو مین پوائنٹ تھا اس طرح میں نے رمیمبر میں کلوز کر دیا اس بک میں جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں جو کہ یاد رکھنے ہیں وہ سارے کے سارے اس طرح کے باکس میں انکلوزد ہیں اب آجائیں ہوم ایکٹیوٹی آپ کو ہر ٹاپک میں جہاں پر ضرورت پڑی کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ہوم ایکٹیوٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے گھر میں جا کر کچھ پرفارم کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میتھمیٹکس ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہماری ڈیلی رائف میں کیسے یوز ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو میں نے ہوم ایکٹیوٹی کے نام سے ایک واکس بک کے اندر انکلوڈ کیا ہے اور اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں وہاں سے ملے گی کیا آپ نے یہ لازمی پرفارم کرنا ہے یہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوئے with the help of your parents find the price of washing machine in your home write in the form of words means کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر میں washing machine یوز ہوئی ہے جب آپ کے مدر یا فادر نے یا پیرنس نے بائے کی تھی اس وقت اس کی پرائیس کیا تھی آپ نے گھر پہ جانا ہے وہ پرائیس پوچھ لی ہے اور اس پرائیس کو اپنے words میں write کر دینا ہے آپ نے in numeral form write کر دیں in words form write کر دیں mean کہ یہ activity ہے یہ آپ نے گھر پہ جا کے perform کرنی ہے اب یہاں سے آپ کو پتا چلا ہم read اور write تو نمبر کرتے ہیں لیکن اس کا use کہاں پہ ہے یہ آپ نے جو بھی home activity ہوگی وہ آپ نے اپنے parents کے ساتھ perform کرنی ہے after that ایک activity کا box آتا ہے اس activity کے box میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے teacher کے ساتھ class میں یا out of the class activity perform کرنی ہے during the lesson آپ کو آپ کی teacher کو لگتا ہے کہ یہاں پر یہ lesson جو ہے وہ activity کے through ہونا چاہیے تو وہ activity جو ہے وہ آپ اپنی class teacher کے ساتھ perform کریں گے then teachers guideline کا box ہے اس box میں یہ basically purely teachers کے لیے ہے اس میں instruction دی گئی ہے teachers کے لیے کہ کس طرح آپ نے particular lesson کو with activities from surrounding perform کرنا ہے with students یہ ساری instruction اس میں given ہے after that ہمارے پاس qr code یہ جو ہمارے پاس web link کا آتا ہے اس کو جیسے ہی آپ اپنے mobile سے scan کریں گے تو آپ کو particular topic جس page کے اوپر discuss ہوا ہے اس related آپ کو video lecture اس qr code سے ملے گا جیسے scan کریں گے تو وہ آپ کو link کے can کس student کا project ہے وہ best ہے تو اس کے بعد ہر exercise جو book کے اندر given ہے particular topic کے بعد exercise آتی ہے exercise میں یہ project given ہے یہ ہر project آپ نے complete کرنا ہے and then keywords کا آپ کو یہ box نظر آئے گا یہ پر important key point ہے وہ یاد رکھنا ہے وہ آپ کو اس box میں مل جائے گا and then glossary book کے آخر میں answers کے بعد آپ کو glossary کے pages نظر آئیں گے اس میں پوری book کے اندر جتنے definitions use ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری definition اس glossary والے portion میں enclose کر دی گئی ہیں means کہ آپ particular topic related definition کا نہیں پتا definition بھول گئی ہے آپ بجائے ساری book کو چیک کرنے کے آپ glossary والے page پہ جائیں اور وہ definition وہ سے جا کر لے سکتے ہے for example addition addition is a process of adding something adding numbers so وہ adding numbers جو process ہے جا definition ہے وہ glossary میں بھی enclosed ہے وہ unit میں particular unit میں discuss ہوئی ہوئی ہے but glossary میں short کر بھی write کر دی گئی تا کہ آپ کے لیے آسانی ہو جب آپ نے definitions یاد کرنی ہے and then آپ index کا box ملے گا index کے box میں یہ چیزیں ہیں کہ آپ کے action words ہیں جو main words ہیں وہ write کر کے وہ کس page کے اوپر ہیں اُس کے ایڈیشن ہے پوری book میں ایڈیشن کا word جو ہے کتنے pages کے اوپر بک کے اندر وہ سارے page نمبر وہاں پر لکھ دیئے گئے ہیں index والے page کے اوپر تو next آپ جائیں گے bibliography bibliography کیا ہے index کے بعد آپ bibliography کا box نظر آئے گا اس کے اندر وہ links دیئے ہوئے ہیں web کو اور ان کو وہاں سے بھی آپ چیک کر سکے کہ کس طرح کا material ہم لوگ نے یہ use کیا ہے جو کہ میں نے during the development of this book use کی and then next پہ آئیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے content جو ہے اس book کا content page کس طرح develop کیا ہے دیکھیں آپ content page پہ جائیں گے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ content page جو ہے یہ میں نے slo based بنایا ہے دیکھیں unit one start ہوا اس کا name اس کے بعد whole numbers کا topic ہے اس topic کون سے پیس سے start ہوتا ہے and then اس کے نیچے کون کون سے slo ہیں وہ slo بھی میں نے یہاں پر content page میں ڈال دیئے ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو and then and exercise for example exercise one a وہ میں discuss کی وہ trail page کے اوپر ہے اس پوری exercise کے اندر جتنے بھی slo discuss ہوئے وہ بھی یہاں پر page wise میں نے ان کو enclose کیا ہے اب addition کا topic start ہوتا ہے اس میں جتنے slo discuss ہوئے and then exercise یہ سارے کا pattern اس content page کے اوپر ہر unit کے لیے same ہی رکھا ہے تو اب آجائیں کہ کس طرح میں next جو ہے unit کو use کیا ہے کہ unit میں جو material ہے وہ کیسے use کیا ہے یا basic theme کیا تھا اس کو use کرنے کا اب آپ کو unit 2 ہے یہ example کے طور پہ میں لے رہا ہوں factors and multiples آپ کو یہ نہیں پتا کہ factors and multiples کے بارے میں ہم لوگ discuss تو ports ہوں جس میں آپ plants کو cultivate کرتے ہیں یا لگاتے ہیں ٹھیک ہے and then یہ theme دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں ہم لوگ use کرتے ہیں are that total number of pots divisible by two کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ direct question open question دیا گیا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے بعد آ جائیں next جو slo's ہیں وہ discuss کر دی ہیں ان slo's کو یہاں پر topic نہیں discuss کی ہے topics جو ہیں وہ ہم لوگوں نے discuss کی ہے unit کے اندر جا کے بر یہاں پر جس ہم لوگوں نے slo's detect کی ہیں from the book of snc جو یہاں پر اس scan کرنے کے بعد آپ کو آپ کے mobile کے اوپر آپ کے laptop کے اوپر آپ کو اس unit سے related introduction سے related آپ کو ویڈیو مل جائے گی and then اس unit کو کس طرح close کیا ہے close کرتے وقت ہر unit جو ہے وہ review exercise سے close ہوا ہے for example review exercise 2 ہے دیکھیں اس میں mcqs ہے mcqs ہر جو slo discuss ہوا ہے اس topic میں اس سے related mcqs دی دی گئے ہیں mcqs میں وہ سارے questions included ہیں جو کہ applications میں ہونے چاہیے knowledge based ہونے چاہیے اور پھر reasoning based ہونے چاہیے وہ سارے ان میں included ہے at the end اس unit کو میں نے summarize کر دیا ہے summarize کیسے کیا ہے وہ دیکھیں main points divisibility means check whether a number is divisible by a specific number or not divisibility rules discuss ہو ہیں اور ان کے main points a number is divisible by two if digits are digits at once place is two zero four six are eight ان four digits میں سے کسی number کے once place کے اوپر کوئی ایک بھی digit آ جائے تو وہ جو number ہوگا وہ two divisible ہوگا اس کو ہم لوگ even number بھی کہتے ہیں تو یہ main جو چیز جہاں پر summarize کرنے کا purpose تھا کہ تاکہ definitions ایک side کے اوپر آپ نے جو book کے اندر particular unit کے اندر discussion کیا ہے وہ یہاں سے آپ کو مل جائے اس کی سمری مل جائے تو students I hope you understand کہ آپ نے کس طرح اس book کو use کر نا ہے and then at the end آپ description box پہ جائیں آپ کو lesson plan extra activity power point presentation of particular lesson وہ available ہوں گی کس طرح ملیں گی آپ نے online جا کر اس web link کے اوپر click کر نا ہے تو یہ چیز آپ کو available ہوں اللہ حافظ